آج ہمارے ایک کزن بردر کی شادی ہے تو ہمیں تیاریا کرنی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں روم پورا بکھرا ہوا ہے تو بارات نکلنے میں ابھی کافی ٹائم ہے تو میں اپنی سکوٹی لے کر کے نکل جاتا ہوں اپنے دوست سے ملنے کے لیے کیونکہ میں کافی دن سے یہاں پہ ہوں اور اس سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی ہے نکلنے سے پہلے میں اس کو کال کر لیتا ہوں اور یہ دیکھئے بچوں نے اپنا کام کر دیا اس کوٹی کے دونوں شیشے کھول کھال کے برابر کر دیا خیر میں اس کو صحیح کر کے نکل جاتا ہوں اپنے دوست سے ملنے کے لیے کیونکہ وہ اپنی شاپ پہ میرا انتظار کر رہا ہے اس کو کہیں کام سے بھی جانا تھا لیکن میرا فون جب گیا تو وہ تھوڑے دیر رک گیا ہے اور یہ تلاب آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی بڑا تلاب ہے ہی ہمارے چچے رے بھائی کا ہی ہے تو فائنلی میں اس کی دکان پہ پہنچ چکا ہوں اور یہ رہے میرے دوست تو میرے دوست کو جس طرف کام سے جانا تھا اس طرف کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں کافی اچھی ہے جلدی سے میرا دوست اپنا کام پورا کر لیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ وہیں پہ تھوڑا گھوم لیتے ہیں دوست کی دکان سے جب میں لوٹ رہا تھا تو کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے اور بارات نکلنے میں ابھی بھی کافی ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ انہیں تھوڑا سا کرکٹ کھیل لیتے ہیں ایکچولی کافی سالوں کے بعد میں نے آج کرکٹ کھیلا میں بالنگ اینڈ بیٹنگ دونوں کرتا تھا تو فائنلی بارات کا ٹائم نزدیک آ گیا ہے اس لیے جلدی سے نہا دھو کرکے تیار ہو جاتا ہوں بس آدھے گھنٹے میں ہم لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں اور یہ رہے ہمارے بھائی اللہ ان کو خوب خوشیوں سے نوازے آمین